بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی آپ کی دعاوں کی وجہ سے خیریت سے ہیں تو یہاں جی آج ہم بنائیں گے چکن ٹوفی بہت ہی مزیدار اور ایک پھر ہم ریسیپی آپ کے لیے ڈیفرنٹ سٹائل سے لے کے آئیں کہ چکن ٹوفی کس طریقے کے ساتھ بنے گی یہ ریسیپی آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے یہاں چاہیے میدہ میدہ آپ کوئی بھی میجرمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی بھی کپ کے ساتھ یا جس طرح بھی آپ کو ایزی گھر میں جو چیزیں آپ کے بس موجود ہوں یا جتنی آپ نے بنانی ہے آپ اس حساب سے میدہ لیں اور اس میں تھوڑا سا میں نمک ایڈ کروں گی فلیور کے حساب سے زیادہ نمک ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہم اس کی ڈو تیار کر رہے ہیں تو اس میں میں بیکنگ سوڈا ایڈ کروں گی یہ چھوٹا چمچ چائے والا جو ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے اتنا سا ہم بس بیکنگ سوڈا اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا اس لیے ایڈ کریں گے تاکہ ہماری ڈو جو بلکل سوفٹ اور نرم بنے اور یہاں تین کھانے کے چمچ میں کوکنگ آئل ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ بھی ڈو بہت ہی اچھی تیار ہوگی اور بلکل خستہ سی تیار ہوگی جس طرح ہم بزار سے سموسے لے کے کھاتے ہیں یا رول وغیرہ ہم کھاتے ہیں اسی طرح ہی یہ ڈو تیار ہماری گھر میں ہو جائے گی تو اس کو اس طرح میں ہاتھوں کی مدد سے مکس کر دوں گی اور اس کو اتنی دیر ہم مکس کرتے رہیں گے جب تک دا کٹھا ہونا شروع ہو جائے اس وقت تک ہم اس طرح اس کی گھٹلیاں بناتے رہیں گے اور ریموف کرتے رہیں گے بہت اچھی اور سوفٹ سی ڈو تیار ہوتی ہے اس طرح اور اس میں ہم پانی استعمال نہیں کریں گے دودھ استعمال کریں گے اور دودھ یہاں میں نے نیم گرم کر لیا تھا اور زیادہ ہم گرم دودھ بھی اس میں ایڈ نہیں کریں گے اگر زیادہ گرم دودھ ایڈ کر دیں گے تو گھٹلیاں بن جائیں گی میدے کی تو وہ بلکل بھی آپ کی ڈو اچھی نہیں بنے گی سوفٹ نہیں بنے گی تو اس طرح میں دودھ وقفے وقفے سے ایڈ کروں گی اور ہم اس کو بلکل اسی طرح ہی بنا لیں گے جس طرح ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں اس طرح ہم اس کو بنا لیں گے اور جب یہ ڈو تیار ہو جائے گی ہماری ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ رکھ دیں گے اور آپ کو اگر زیادہ ہے کہ آپ نے جلدی سے یہ ٹوفیاں تیار کر لی ہیں تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ مست پھر بھی رکھیں گے یہ ڈو اس کی تیار کر کے کیونکہ ہم جب اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیتے ہیں اچھی ڈو تیار ہونے میں پھر بھی ہمیں آدھا پونہ گھنٹہ لگ جاتا ہے بہت ہی مزیدار اس کا فلیور آتا ہے بلکل بھی نہیں ڈو اکڑے گی جب آپ میری ریسیپی سے جب آپ اس ریسیپی کو بنائیں گے تو بہت ہی زبردست آپ کی چکن ٹوفی اس تیار ہوں گی اور یہ ریسیپی آج سے پہلے آپ نے بلکل بھی نہیں دیکھی ہوگی نا آپ نے کبھی بنائی ہوگی اور اس ریسیپی کو آپ ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کہیں گے کہ واقعی آپ کو کسی نے یہ ریسیپی سے کھائی ہے اور بچے بہت شوق سے اس کو کھا لیتے ہیں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچے اس کو بلکل کینڈی سمجھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اب چلتے ہیں اس کی فلنگ کی طرح کہ ہم اس کی فلنگ کس طریقے کے ساتھ تیار کریں گے تو یہاں بوائل کی ہوئے میرے پاس دو عدد آلو ہیں اور یہاں میں نے چکن کو بوائل کر لیا اور اس کو اس میں نے ریزہ ریزہ کر کے رکھ لیا تھوڑا سا میرے نمک ڈال کے اس کو چکن کو بوائل کیا تھا سادہ نہیں ہم کریں گے اچھا سا فلیور آ جاتا ہے جب ہم نمک اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور یہاں میرے پاس شملا مرچ ہے اس کو میں نے اس طریقے کے ساتھ بلکل چاپ کر دیا اور اس کی سپائیسیز کی بات کرتے ہیں اب تو اس میں سپائیسیز کیا کے جائیں گے اور اس میں سپائیسیز سمپل ہی ہیں برکہ مسالوں کے ساتھ ہی زبردست ہماری یہ ریسیپی تیار ہو جائے گی تو یہاں مجھے اس میں چاہیے کریم کریم یہ فریش کریم ہے میرے پاس دو کھانے کے چمچ اور اس میں دو سلائس میں چیز کے ایڈ کروں گی اور چیز میں نے مزریلا چیز لی ہے آپ کے باس جو کریم موجود ہو آپ وہ لے سکتے ہیں اور سپائیسیز میں ہم اس میں ایڈ کریں گے سرخ مرچ پاورڈر بلیک پیپر اور نمک بس یہی چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ سپائیسیز آپ اپنے فلیور کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر بچوں نے کھانا ہے تو پھر اس چیز کا ہم خاص خیار رکھیں گے کہ بچے زیادہ سپائیسیز چیزیں نہیں کھاتے ہیں اور اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہم بچوں کو عادر ڈالیں سپائیسیز کھانے کی تو وہ جھڑ سے کھانا شروع ہو جاتے ہیں اور جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی مدرز یہی زیادہ شکوا کرتی ہیں کہ وہ سالن بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں دو زیادہ پیتے ہیں تو ان چیزوں سے ان کی گروت کا آگازہ آپ کروائیں تو بچے کھانا شروع کر دیں گے ایسی چیزیں اور پھر وہ روٹی سالن بھی ایزی ہو کے کھا لیتے ہیں اور ہماری ماں تو اس چیز پر بہت سختی کرتی تھی ہماری دادی نانیا کہ آپ بچوں کو مرچ مسالے ضرور دیا کریں بچے جلدی بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور بچوں کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے یہ دیسی کھانوں سے اور جو گھر کے کھانے ہم اچھے اچھے بنا کے بچوں کو کھلاتے ہیں تو اس کے ساتھ بچے جلدی بولنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی گروت بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو یہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو ہیلتی کھانے کی طرف کس طریقے کے ساتھ لے کے جائیں گے تو یہاں میں اس میں کریم بھی ایڈ کر دوں گی سپائسیز ایڈ کر دوں گی اور اس میں میں جو میرے پاس چیز تھی سلائس چیز وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی آپ جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کریم جو ہے یہ بہت ہی زبردست ایک کریمی سا بھی فلیور آئے گا چیز کا بہت اچھا اس میں فلیور آئے گا اور بہت ہی مزے دار یہ چکن ٹوفیس تیار ہو جائیں گی تو یہاں ہماری ڈو جو تھی وہ تیار ہو چکی ہے اس کے میں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لوں گی اور پھر ہم پیڑے بنا کے بھی رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے پٹی روٹی جس طرح ہم تیار کرتے ہیں اسی طرح ہم بس اتنا سا ہم پیڑا اس کا بنائیں گے تھوڑا سا ہم ہاتھوں کو آئل لگائیں گے اور آئلنگ کر کے ہم اس طرح کرتے جائیں گے اس کو اور بناتے جائیں گے بلکل باریک ڈو جتنی باریک ڈو آپ کی ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے چکرن استیار ہوتی جائیں گے جس طرح ہم سموسے کی گھر میں پٹی بناتے ہیں اس طرح ہی یہ باریک اور بلکل اسی طرح ہی ہونی چاہیے اس طرح کے ساتھ اور یہ وقفے وقفے سے میں بنا کر آکھلوں گی اور آپ اس کو بنا کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ فریز کر سکتے ہیں زپ لوگ بیگ میں ڈال کر وقفے وقفے سے آپ بنائیں بچوں کو بھی دیں خود بکھائیں اور رمضان شریف میں جس طرح کے افطاری میں آپ کے دسترخان پر نئی سے نئی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک بہت اچھا سا بھی انسان محسوس کرتا ہے اور ایک خوشی بھی ہوتی ہے نئی سے نئی چیزیں سیکھ کے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ کوئی نئی ریسپی سیکھتے ہیں پھر آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو جب وہ آپ کی اچھی ریسپی بن جاتی ہے تو اس کی ایک خوشی الگ ہوتی ہے تو اس طرح کے ساتھ میں اس کو بیلتی جاؤں گے اور بلکل باریک ہم اس کی ڈو تیار کریں گے اور رکھتے جائیں گے اور وقفے وقفے سے یہ بنائیں گے اور ان کو الگ الگ کر کے رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی میدہ ایڈ نہیں کرنا مزید یا کوئی آئل نہیں ایڈ کرنا اسی لئے کوشش کریں جب ایک یہ آپ کی ڈو تیار ہو جائے تو پھر آپ اس کی فیلنگ کر کے رکھ لیں پھر دوبارہ آپ دوسرا اس طرح روٹی بنائیں اور اس کی فیلنگ کر کے رکھتی جائیں اور جب آپ توفی بنا لیں گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسی طرح ٹریے میں رکھتے جائیں اور آپ اس کو بنا بنا کے فرائے کرتے جائیں تو اس طرح میں اس کی کٹنگ بھی کر لوں گی اگر آپ اس سے بھی بڑی روٹی بنائیں گے تو وہ تین حصوں میں بن جائے گی اور تین حصوں میں جب آپ بنائیں گے تو وہ ایک وقت میں آپ کے چھے چکن کینڈیز تیار ہو جائیں گی اور یہ جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آسان ہے اور ٹک ٹک پہ بھی میرا اکاؤنٹ ہے ککنگ ویڈ ناس سے وہاں سے بھی آپ ہمیں ضرور فالو کیا کریں اور لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور ہمیں کومنٹ میں آکے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں اور جو فالوور ہمیں وہاں سے لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور میسیجز کرتے ہیں اور ہماری حصرہ افضائی کرتے ہیں ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ ان کی سپورٹ سے ہم مزید ہمیں اتنی تاہمت ملتی ہے کہ ہم مزید اچھی سے اچھی ریسیپیز آپ کے لئے سوچتے ہیں کہ آج ہم اپنے دیکھنے والے ویورز کے لیے اور مزید کیا اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں تو یہاں میں اس طرح سے اس کی کٹنگ کر دوں گی پھر ہم وہاں سے مکسر اٹھائیں گے اور اس طرح کے ساتھ ہم اس کا ایک رول بنائیں گے جس طرح ہم رول بناتے ہیں اس طرح کے ساتھ ہم رول بنائیں گے اور ایک سائٹ سے اس طرح اٹھائیں گے درمیان میں یہ رکھ کے جو مکسر ہم نے تیار کی ہے اور پھر ہم اس کو رول کر دیں گے اور تھوڑی سے ہم اس کو کینڈی کی شکل دے دیں گے اور جن ویورز نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور میرے چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور جو یوٹیوب سے ہمیں فالوور اور یہاں ہمارے دیکھنے والے ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں ان کے تام ان کا بھی شکریہ ٹک ٹوک والے بھی ہمارے ویورز جو ہیں فالوور ہیں ان کے تام ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور اس طریقے کے ساتھ میں بنا آ کے تو پھر بلکل کونوں سے ہم اس طرح ایک سے دو بال دے دیں گے اور اچھی سی ایک لک دے دیں گے جس طرح آپ کو ایزی رے آپ اس طرح سے اس کی پیکنگ کر سکتے ہیں اب میں کڑاہی میں آئل ایڈ کروں گی اور اس کو ہم ڈیپ فرائی کر لیں گے اور بہت ہی اچھے سے ان کے اوپر ببل بننا شروع ہو جائیں گے جب بلکل لائٹ سی آنچ پہ ہم اس کو پہلے آئل کو گرم کریں گے پھر ہم اس میں یہ کینڈیز جو ہیں وہ ایڈ کریں گے اور پھر چاروں طرف سے پکاتے جائیں گے بہت ہی زبردستہ ان کا کلر آنا شروع ہو جائے گا لائٹ گولڈن کلر بلکل اس طرح سے اور بہت ہی یہ مزے دار جتنی مزے دار یہ دیکھنے میں لگتی ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ کھانے میں مزے دار ہیں اور سپائیسز وغیرہ یہ تمام جو ہے چیزیں وہ اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں کمیاں زیادہ جس طرح آپ کو اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں اس کو تو یہاں جی وقفے وقفے سے یہ میں کینڈیاں بناتی جاؤں گی اور ہم اسے نکالتے جائیں گے اور اسے بنائیں گے افطاری میں زبردست اپنے دسترخان کی شان اسی طرح آپ اس رمضان شریف میں اپنے عزیزوں کے لیے اپنے ہزمنٹ کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ کینڈیاں بنائیں اور تمام گھر والوں کا دل جیتے ہیں اور ان کی طریفیں سمیٹیں تو یہاں جی ہماری زبردست کینڈیاں تیار ہیں آج کی میری ریسیپی آپ نے بہت انجوائی کی ہوگی اگر انجوائی کی ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آپ کے دسترخان میں ایسے ہی برکت بنائے رکھے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے بزرگوں کا خاص خیار رکھیں اور ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ